بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سوشل میڈیا ناظرین کو میری طرف سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اس وقت میں رحمہ باد راولپنڈی میں ایک گلی سے نکل رہا ہوں اور اس وقت میں اڈیالا جیل کی طرف جاؤں گا اب یہ چونکہ سٹریٹ تنگ ہے ایک سائٹ پہ پارکنگ بھی ہے اور یہاں ہمیں رکھ کے گاڑی کو راستہ دینا چاہیے کہ جب بھی آپ کسی ایسی مسئیبت میں یا ایسی مشکل میں پھنس جائیں تو وہاں آنے والی گاڑی کو راستہ دیں گے تو آپ کے لئے بھی آسانی ہوگی ٹائم کی بھی بچت ہوگی اگر آپ بھی گاڑی آگے لے کے جائیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا لڑائی بھی ہوگی تو اس لئے ہمیشہ سے دوسروں کو راستہ دیجئے اور اس سے آپ کی بہت سارے مشکلات جو ہیں میں کمی آئے گی اور آپ آسانی اپنی منزل کی طرف رواد ہوا رہیں گے اور آپ کو کسی قسم کی پریشانی بھی نہیں ہوگی تمام ناظرین جو جو اسفقت مجھے دیکھ رہے ہیں آپ سب کو میری طرف سے ایک دفعہ پھر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی یہ دیکھیں جی بائیک پہ تو بالکل بھی سبہ نہیں کرتے لوگ اور اب اس گاڑی کے بعد ہمیں نکلنے کو یہاں سے راستہ ملے گا یہاں سے اگر سامنے آپ دیکھیں تو ایک بریج نظر آ رہا ہے تو اس بریج کو مشرف نے تعمیر کروایا تھا اور اس بریج کی بڑی امپورٹنس ہے یہ اولڈ ائرپورٹ روڈ پہ یہ بریج موجود ہے اور انتائی خوبصورت بریج ہے اور اس کی لینڈ بھی کافی زیادہ ہے اس وقت ہم لوگ نکل چکے ہیں بائر مین روڈ پہ یعنی اولڈ ائرپورٹ روڈ پہ بھی میں آؤں گا یہ دیکھیں نہیں سامنے بریج اس کے نیچے سے ٹرین گزرتی ہے اور ہم لوگ بھی یہاں سے گھوم کے اس کے نیچے سے گزریں گے ہمیشہ آپ نے دوسروں کو راستہ دینا ہے جب بھی روڈ پہ ہوں جل بازی نہیں کرنی راستہ دینا ہے اس سے آپ کے لئے بھی سانی ہوگی دوسروں کے لئے تو آپ سانی کریں گے ہی لیکن اللہ پاک جب آپ دوسروں کے لئے سانی کریں گے تو اللہ پاک آپ کے لئے سانی کرے گا تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم دوستوں کو راستہ دیں کسی کے لیے آسانی کریں گے تو اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانی کرے گا اور اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اتاب فرمائے اس وقت میرے لفت سائٹ پہ کوارٹر ہیں سفاری کوارٹر ہیں اور رائٹ سائٹ پہ یہ دیکھیں یہ اسی بریج کے نیچے سے میں گزر رہا ہوں اب بولڈ ایر پورٹ روڈ کی طرف واپس کیچہری کی طرف میں موڑ رہا ہوں اب یہاں سے ہم جائیں گے ایر پورٹ روڈ پہ یہ صاف دیکھیں رانگ آ رہے ہیں لیکن کوئی بات نہیں جو رانگ بھی آتا ہے تو آپ نے اگر اپنی گاڑی بچانی ہے اپنا آپ بچانا ہے وقت کا زیاہ ہونے سے بچانا ہے تو اس کو راستہ دیں یہ دیکھیں یہ سورج گروب ہونے کا منظر گروب ہونے کو ہے اس وقت شام کے 6 بچ کے 10 منٹ ہو گئے ہیں اور انتہی دلکش منظر آپ نے دیکھا سورج کے گروب ہونے کا اور اس وقت یہ ہم ریلوے کے بریج کے نیچے ہیں یہ اوپر سے ٹرین گزرتی ہے یہاں سے رائٹ سائٹ پہ جائیں تو صدر ہے اور یہاں سے ریلوے سٹیشن آرموسٹ پانچ منٹ کی دوری پر ہے یہ جی وہی بریج اس کے نیچے سے ایک دفعہ پھر ہم گزر رہیں اور اس بریج کی وجہ سے اولڈ ائرپورٹ روڈ یا اسلامباد جانے والی جتنی بھی ٹریفک ہے اس کو بڑی آسانی ہے کہ وہ ڈریکٹ اسلامباد کی طرف رواد ہوا میری رائٹ سائٹ پہ اس وقت یہ بریج موجود اور اس بریج سے ٹریفک ابھی اسلامباد کی طرف سے آ رہی ہے رولپنڈی کی چہری کی طرف یہ اوپر سے گاڑیاں آ رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس وقت سامنے رائٹ سائٹ پہ نیچے کی طرف جو روڈ جا رہی ہے گلستان کالونی کو یہ روڈ جائے گی انڈرپاس بہت جلدی انڈرپاس بنا دیا گیا اور اس وقت میری لفٹ سائٹ پہ چکلالا گیریزن ہے اور رائٹ سائٹ پہ نیچے روڈ جا رہا ہے سکیم 3 گلستان کالونی اور چکلالا گیریزن کے سگنل پر اس وقت ہم روگ رکھ چکے جی سگنل آن ہو گیا اور میری ایکزیک لفٹ سائٹ پہ جو ہے چکلالا گیریزن ہے سامنے جائیں تو سکیم 3 رائٹ سائٹ پہ ہم نے جانا ہے چونکہ رائٹ سائٹ پہ رولپنڈی کی چہری ہے سیول لائن کا ایریا بھی رائٹ سائٹ پہ ہے یہاں سے دائیں مڑنا ہے ہم نے دائیں مڑنا ہے یہ جی ہم رائٹ سائٹ پہ دیکھیں گے تو رولپنڈی کی چہری کی طرف ہم لوگ مڑ گئے انتہی اتیاد سے آپ نے روڈ پہ جب بھی گاڑی چلائیں تو اتیاد کیجئے دوسروں کو راستہ دیجئے اس سے اسامی ہوگی جب ہم دوسروں کے لیے اسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ پاک ہم سب کے لیے اسانیاں پیدا کرے گا سامنے جی مسجد نظر آ رہی ہے اور اسکری ٹین کی یہ مسجد ہے اور اس وقت ہم سیول لائن کی طرف میرے رائٹ سائٹ پہ جنڈا چیچی ہے جنڈا چیچی سے گزر رہے ہیں اس وقت ہم اور اب یہاں تھوڑا سا آگے میں جاؤں گا ایک آپ کو بریج نظر آئے گا پیڈیسٹن کے لیے یہ بریج نظر آ رہے آپ کو اس کے ایکزیک لیفٹ سائٹ پہ سیول لائن جو پولیس ٹیشن سیول لائن ہے اور رائٹ سائٹ پہ پولیس ٹیشن صدر بیرونی ہے یعنی یہ دو پولیس ٹیشن بالکل آمنے سامنے ہیں لفت سائٹ پہ سیول لائن کا پولیس ٹیشن ہے اور رائٹ سائٹ پہ صدر بیرونی کا پولیس ٹیشن ہے پی ایس او پم کے ساتھ یہ لفت سائٹ پہ آپ پیش دیکھ رہے تھے یہ پولیس ٹیشن کے باہر کچھ لوگ کھڑے ہیں اور اس وقت ہم جس سامنے مکڈونل کا آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہوگا جنا پارک رولپنڈی اور ابھی میں اگزیک جنا پارک رولپنڈی کے آگے آ چکا ہوں یہاں سے لیفٹ ہوں گا تو اڈیالا روڈ شروع ہوگا یہاں سے رائٹ سیدھا جائیں گے تو کچھری چوک رولپنڈی کا مشہور اب لیفٹ سائٹ پہ جیسے ہی مڑا تو میرے لیفٹ سائٹ پہ جنا پارک ہے اور جنا پارک کے ساتھ رولپنڈی کی چہری اور یہ پیڈیسٹن کا آگے بریج نظر آ رہا ہوگا اس کے رائٹ سائٹ پہ بھی رولپنڈی کی چہری ہے لیفٹ سائٹ پہ نیو کی چہری ہے اور یہاں لیفٹ سائٹ پہ آپ یہ جو روڈ دیکھ رہے ہیں یہ آرمی ہاؤس کا روڈ ہے یہاں پہ لیفٹ سائٹ پہ اگزیک میرے بھی آرمی ہاؤس ہے اور یہاں سے لیفٹ سائٹ پہ اوپا جو روڈ جا رہا تھا ابھی میں جی ٹی روڈ کے بریج کے نیچے سے گزر رہا انڈر پاس میں سے جی ٹی روڈ ہے اوپا سے اور جی ٹی روڈ میں نے کراس کر دیا ابھی رائٹ سائٹ پہ میں اڈیالا کی طرف اور وہاں دوا ہوں جی اب دیکھ لیں کتنا خوبصورت روڈ کے سائٹ پہ خوبصورت رکھ لگائے اور گرین لی دیکھ لیں کتنی خوبصورت ہے اور اس وقت میں اڈیالا روڈ سے چند ہی منٹ پیچھے ہوں یہاں پہ رائٹ سائٹ پہ اے پی ایس ہے اے پی ایس ہمائیوں روڈ روڈ پنڈی کینٹ ایریا میں اس وقت میں گزر رہا ہوں روڈ پنڈی کینٹ ایریا ہے یہ انتائی صاف اور خوبصورت سورج گروب ہونے کو ہے اور سورج کی کرنے آپ دیکھ سکتے ہیں سورج گروب ہونے کو ہے اور ابھی یہاں سے ناظرین جیسے ہی میں لفٹ ہوں گا تو لفٹ سائٹ پہ ڈیالا روڈ اور سامنے جائیں گے تو یہ ہارلے سٹریٹ کی طرف راستہ جائے گا رائٹ ہوں گے تو راستہ پھر راول پنڈی کی طرف جاتا ہے اور یہاں سے سیدھا جائیں گے تو ہارلے سٹریٹ سی ایم ایچ راول پنڈی اور لفٹ سائٹ پہ جی یہاں سے شروع ہو گیا اڈیالا روڈ اب یہاں سے اگزیکٹ میرے رائٹ سائٹ پہ فائیو زیرہ ٹو کالج فبوائز اور رائٹ سائٹ پہ تلسہ روڈ سامنے اسکری اسکری تھرٹین اور یہاں پہ سی او ڈی جو پارک ہے فائیو او ٹو پارک بھی اس کو کہتے ہیں واق کے لیے بڑی اچھی جگہ ہے اس وقت میں اڈیالا روڈ پہ سفر کر رہا ہوں نظرین آپ سب کو میری طرف سے دلی دعائیں دیر ساری دعائیں اللہ پاک آپ سب لوگوں کو خوش رکھے اللہ پاک آپ سب لوگوں کو ہستہ بستہ رکھے اللہ پاک آپ تمام لوگوں کے والدین کی بخشش فرمائے مجھ میں جس جس کے والدین اس دنیا سے جا چکے اللہ پاک ان تمام والدین کی بخشش فرمائے مغفرت فرمائے ان کی قبروں کو جنت کے باؤں میں سے ایک باغ بنائے ان کی قبروں کو روشن فرمائے ان کے حساب کتاب میں آسانی عطا فرمائے ان کی مغفرت فرمائے بخشش فرمائے ناظرین جب بھی آپ نماز پڑھیں چلتے پھرتے والدین کی بخشش کے لیے ضرور دعا کیا کریں اور اس سے ہماری دنیا میں بھی بہت سارے ہمیں آسانیاں ہو جاتی ہیں اور والدین کے لیے دعا مغفرت ہمیشہ کرتے رہنا چاہئے جس جس کے والدین بیمار ہیں پریشان حال ہیں اللہ پاک ان کو صحت دے اللہ پاک ان کو زندگی دے اور اللہ پاک ہم سب بچوں کو والدین کی خدمت کرنے کی برپور خدمت کرنے کی توفیق دے ناظرین اس وقت میں اسکری سیون کے بالکل سامنے ہوں لیفٹ سائٹ پہ پنجاب کیشن کیری اسکری سیون اور رائٹ سائٹ پہ اسکری سیون سوسائٹی ہے اور اس وقت میں خواجہ کارپوریشن چوک پہنچنے والا ہوں لیفٹ سائٹ پہ اسکری سیون رائٹ سائٹ پہ اسکری سیون اور خواجہ کارپوریشن چوک سے اگر لیفٹ جائیں تو کالٹیکس روڈ ہے کالٹیکس روڈ اسکری پورٹین کو جاتا ہے لفٹ سائیڈ پہ تھوڑا سا آگے جا کے رائٹ ہوں تو ڈیفنس روڈ ہے گلشنباد سے ملتا ہے مورگا سے بھی ملتا ہے اور رائٹ سائیڈ پہ آپ جائیں گے تو یہ روڈ سیدھا تلسہ روڈ پہ جاتا ہے اور یہ خوجہ کارپوریشن چوک یہاں سے تھوڑا سا آگے رائٹ سائیڈ پہ چیزیس اڈیالا روڈ کی براش یہاں پہ موجود ہے ابھی ہم اڈیالا روڈ پہ پہنچ چکے ناظرین آج کل اڈیالا روڈ بھی جو ہے مری روڈ کی طرح رش والا ایریا بن چکا اس وقت شام کے چھے بچ کر بارہ منٹ ہوئے چاہتے ہیں اور اس وقت میں موجود ہوں چیزیس کے بالکل قریب یہ دیکھیں جی یہ گاڑی جو ہے لے کے آ رہے تھے جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دوستوں کو راستہ دیں راستہ دیں گے تو آسانی ہوگی اور جب ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو اللہ پاک ہمارے لیے آسانی پیدا کرے گا ہمارا سفر خوشگوار گزرے گا ابھی میرے لفٹ سائٹ پہ انڈ اور بارٹا اور سروس کی فرنچائز اڈیالا روڈ اور تھوڑا سا آگے جاؤں گا تو لفٹ سائٹ پہ شل پمپ آئے گا بڑا ہی اچھا پمپ ہے راولپنڈی اڈیالا روڈ کا ان کو بھی راستہ دے دیتے ہیں جی انہوں نے بھی اسلام کیا جب بھی راستہ دیں گے تو آپ کو اچھے انداز میں آپ کو لوگ اسلام بھی کریں گے لوگ آپ کو دعائیں بھی دیں گے تو ہمیشہ لوگوں سے دعائیں لیں ہمیشہ ہمیں لوگوں سے دعائیں لینی چاہیے جب بھی ہم لوگوں سے دعائیں لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی کی دعا ہماری تقدیر بدل دے اور یہ دعائیں تب ہی ملیں گی جب ہم دوسروں کو راستہ دیں گے دوسروں کے لئے آسانیہ پیدا کریں گے زندگی میں دوسروں کی مدد کریں گے دوسروں کی ہر ممکن خدمت کریں گے جتنی ہم سے ہو سکتی ہے اور اس بات کو اپنا کہلیں کہ اس بات کو اپنا لیں آج سے تیہ کر لیں یہاں جی میرے لفٹ سائٹ پہ شکار پوری اس وقت اور آگے لفٹ سائٹ پہ زائقہ فوڈ بھی ہے اور اس وقت میں موجود ہوں قریب قریب داما موڑ کے نسار بیکرز میرے لفٹ سائٹ پہ اڈیالا روڈ برانچ اور اس وقت تھوڑا سا جو ہے ٹریفک جام ہے تھوڑا سا ہم سلو ہیں اور یہاں لفٹ سائٹ پہ شکار پوری کی بھی برانچ ہے اس وقت اڈیالا روڈ پہ رش کی صورتحال کافی زیادہ ہے اور کوشش یہ کیا کریں کہ رش میں بھی جب آپ لوگ ڈرائیو کریں تو سلو ڈرائیو کیا کریں اور اس سے آسانی ہوگی اور ہمیشہ سے سلو ڈرائیو کریں رش میں فاس ڈرائیو نہ کریں اور کوشش یہ کریں کہ اگلی گاڑی سے تھوڑا سا فاصلہ رکھیں اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم زیادہ فاصلہ رکھیں گے تو کوئی نہ کوئی اور گاڑی یا بائک بیچ میں آ جائے گا تو چونکہ لوگ یہاں پہ سبر نہیں کرتے اس وقت میں زائقہ فوڈ کے بالکل سامنے ہوں اڈیالا روڈ پہ جب بھی آئیں تو زائقہ فوڈ کا پلاو بڑا ہی اچھا پلاو ہے زائقہ فوڈ کا اور یہاں سے ضرور ٹیسٹ کیجئے اور یہاں رائٹ سائٹ پہ نیچے اچھا حاصلہ بزار ہے جہاں پہ آپ کو بطنوں کی شعب جوتوں کی شعب کپڑوں کے شعب لفٹ سائٹ پہ سارے جولری مارکیٹ جولری مارکیٹ ہے اور رائٹ سائٹ پہ نیچے کی طرف اگر آپ جائیں گے تو رائٹ سائٹ پہ اڈیالا روڈ کی ایک بڑی مارکیٹ آپ کو نظر آئے گی جہاں پہ چھوٹے بچوں سے لے کر بڑھوں تک کے کپڑے جوتے برطن ہر چیز آپ کو یہاں ملے گی ہاں پارکنگ یہاں پہ آپ کو نہیں ملے گی پارکنگ آپ کو مین روڈ پہ کرنی ہے جب بھی آپ اس بزار کی طرف آئیں گے تو جی اگزیکٹ یہاں نیچے کی طرف رائٹ سائٹ پہ بزار موجود ہے پارکنگ اس بزار میں آپ کو نہیں ملے گی اڈیالا روڈ کی چہری سے جب آپ لوگ آئیں گے تو اگر آپ لوگ لوکل بھی آتے ہیں تو بڑی آسانی سے آپ کو کوئی بھی گاڑی مل جاتی ہے سوزوکیاں بھی مل جاتی ہیں اور اس کے علاوہ وین بھی اس روڈ پہ چلتی ہیں مین کے ایزلی آپ کو ٹرانسپورٹ مل جاتی ہے یہ دیکھیں ان کا بائک جو ہے دوان چھوڑ رہا ہے تو کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے جب بھی ہماری گاڑی یا بائک دوان چھوڑے روڈ پر تو اٹلیس ہمیں خود سے ہی ہمیں اس کو ٹھیک کرا لینا چاہیے چونکہ ہم اپنے ماہول کو علودہ ہونے سے بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے ہر شہری کی ذمہ داری ہے تو آپ بھی دیکھ لیں میں بھی دیکھ لیتا ہوں اپنی گاڑی اپنا بائک اگر وہ خراب ہے دوان چھوڑ رہا ہے تو ہم سب سے پہلے اس بات کا آج ہی عظم کرتے ہیں کہ ہم اس کو ٹھیک کرائیں گے پھر روڈ پر لے کے نکلیں گے اس سے ہمارا ماہول صاف ہوگا جب ہمارا ماہول صاف ہوگا ہماری آبو ہوا صاف ہوگی تو ہم اچھی اچھی مینز کہ ہم سانس لے سکیں گے فریش ہوا میں فریش شہر انٹیک کریں گے اور اس سے میں اور آپ بہت ساری بیماریوں سے بھی بچ جائیں گے چونکہ ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت ہم نے دینا ہے اور ہم نے یہ کام کرنا ہے ہم نے اپنی جتنے بھی ویکل ہیں ان کی مینٹینس کا خاص کیا لکھنا ہے جی اس وقت میں مزید آگے پہنچ چکا افزل الیکٹرونکس اور میرے رائٹ سائٹ پہ یہاں پہ الی ٹاؤن ہے الی ٹاؤن ایک اچھا بڑا ایریا ہے کافی آبادی ہے یہاں الی ٹاؤن میں بہت سارے سکولز بھی ہیں کافی آبادی ہے سٹریٹس بھی الی ٹاؤن کی کافی کھلی ہیں لیکن پانی یہاں پہ ناپید ہے اڈیالا روڈ پہ پانی کی کمی ہے جی اس وقت تلی ٹاؤن کے میں بلکل سامنے سے جا رہا ہوں اب یہاں لیفٹ سائٹ پہ موبائل مارکیٹ بھی ہے آگے اور لیفٹ سائٹ پہ یا آپ کو نوری فوڈ بھی ملے گا نوری فوڈ بیٹھنے کے لیے بڑی ہی اچھی جگہ کھانا بھی کافی اچھا ہے ان کا دو سے تین بار تین سے چار بار ہم نے وزٹ کیا فیملی کے ساتھ بڑا ہی اچھا انوائرمنٹ نوری فوڈ اڈیالا روڈ کا اس وقت موبائل مارکیٹ کے بلکل سامنے موبائل پلازا بھی اس کو اڈیالا روڈ پہ موبائل پلازا کے نام سے بھی یہ جانا جاتا ہے اور تھوڑا سا آگے جائیں گے تو لیفٹ سائٹ پہ آئے گا نور ہاسپیٹل ابھی ایگزیکٹ میرے رائٹ سائٹ پہ گیلانی مارٹ ہے اڈیالا روڈ کا سب سے بڑا مارٹ ہے گیلانی مارٹ جہاں پہ ہر چیز ہمیں آسانی اور مناسب ریٹ پہ مل جاتی ہے گیلانی مارٹ کی پارکنگ بھی اچھی خاصی وسی پارکنگ ہے پارکنگ کے حوالے سے بھی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی جب بھی ڈیالا روڈ پہ آئے تو گیلانی مارٹ بھی ویزٹ کیجئے گیلانی مارٹ جو ہے پروڈکٹ کے لیاس سے کوالٹی پروڈکٹ ہیں اور ہر چیز آپ کو جوتے کپڑے برطن ہر چیز آپ کو یہاں بہ آسانی مل جاتی ہے کھانے پینے کی تمام اشیا یہاں پہ آپ کو ایک چھتے لے ملتی ہیں گیلانی مارٹ کے سامنے سے بھی تھوڑا سا مرید آگے آ رہا ہوں اس وقت اڈیالا روڈ پہ ریش چونکہ کافی زیادہ ہوتا ہے چھے بچ کے اٹھارا منٹ ہو چکے ہیں ریش کا ٹائم ہے اور اڈیالا روڈ دن بہ دن ریش بڑھتا جا رہا ہے چونکہ یہاں پہ آگے سوسائٹیز کافی زیادہ بن رہی ہیں اس وجہ سے ریش بھی بڑھتا جا رہا ہے تو آپ جب بھی اڈیالا روڈ پہ ٹریول کرتے ہیں تو کوشش کریں ٹائم ایسا چوز کیا کریں کہ جس ٹائم پہ ریش نہ ہو نارملی 4.30 سے آنورڈ ساڑھے 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 بجے تک یعنی ساڑھے چار سے ساڑھے ساڑھے بجے تک یعنی تائی ریش رہتا ہے میرے لیفٹ سائٹ پہ اس وقت نور ہاسپیٹل ہے اور تھوڑا سا میں نیچے جاؤں گا تو یہاں رائٹ سائٹ پہ جرائی سٹارٹ ہو جائے گا سارا جرائی کا ایریا ہے اور لیفٹ سائٹ پہ مارکٹ اور ساتھ ہی یہاں پہ نادرہ آفیس بھی ہے آپ لوگوں نے اگر اڈیالا روڈ ویزٹ کرنا ہے یہ ایکزیکٹ میرے لیفٹ سائٹ پہ اس وقت نادرہ آفیس ہے منور کلونی نادرہ آفیس بولا جاتا ہے اس کو جی اب یہاں سے تھوڑا سا روڈ خراب ہے تھوڑا سا آپ نے اتیاد کرنی ہے اور روڈ پہ پانی بھی ہے جب بھی آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اسپیشلی بارش میں یا کسی جگہ پانی جمع ہو تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ آپ کی گاڑی کے چھینٹے کسی اور پہ تو نہیں پڑ رہے تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ راستہ دیں جو روڈ پہ آ رہا ہے اس کو آنے دیں اگر آپ کے چند سیکنڈ رکنے کی وجہ سے آپ کو یعنی کوئی فرق نہیں پڑتا اس وقت میرے لفٹ سائٹ پہ گرین پل مار کی ہے ڈیلا روڈ کی بہت بڑی مار کی ہے اور یہاں پہ بھی میں نے دو تین فنکشن اٹنڈ کیے ہیں اچھا خاصا ان کا یعنی حال کی کیپسٹی ہے انوائرمنٹ بھی بہت اچھا ہے کھانا بھی بہت اچھا ہے ان کو بھی راستہ دے رہتے ہیں انہوں نے گاڑی یہاں پہ پارک کرنی ہے اس وقت میں اگزیک جرائی میں موجود ہوں میرے رائٹ سائٹ پہ جرائی ہے اور لیفٹ سائٹ پہ اس وقت یہ دیکھیں پمپ ہے سینجی پمپ ہے اور یہاں سے اگزیکٹ رائٹ سائٹ پہ نیچے کی طرف جرائی جرائی میں کافی آبادی ہے چونکہ ڈیلا روڈ کی پرانی ایک سوسائٹی تھی جرائی گاؤں تھا کافی پرانا تو اب تو یہاں شہر جتنی آبادی بن چکی اٹک کا پمپ ہے یہ جرائی سٹاپ کی نشانی ہے اور پیچھے ایک سینجی ہے اٹک پمپ کے ساتھ سے گزر رہا ہوں یا میرے ساتھ میرے سامنے بھی لفٹ سائٹ پہ انڈی کرپشن کا آفیس ہے اڈیلا روڈ انڈی کرپشن آفیس اس کے آگے سے گزر رہا ہوں اور یہ اڈیلا روڈ جو ہے چونکہ آگے کافی سوسائٹیز ہیں اس روڈ پہ اس لیے بھی کافی زیادہ ہو چکا نیشنل ہاؤسنگ سکیم ون بی سی راستے میں آئے گی آگے نیشنل ہاؤسنگ سکیم 2 گلشن آباد دین آگے مزید سوسائٹیز آئیں گے ساتھ ساتھ آپ کو گائیڈ بھی کرتا رہوں گا اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویلوڈ پسند آئے گا اپنی قیمتی رائے کومنٹ میں ضرور کیجئے گا اور ویڈیوز دیکھتے رہی ہیں کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے راول پنڈی کے آلموس جس ایریا میں بھی میں وزٹ کروں گا اس کو کور کروں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کا شہر راول پنڈی کیسا ہے اور یہاں پہ لوگ کیا کر رہے ہیں ٹریفک کا نظام کیا ہے لوگ کیسے چل رہے ہیں کیا خرید رہے ہیں گاڑی پارک کر رہے ہیں تو کہاں پارک کر رہے ہیں اور روڈ کا مینز کے رولز کا خیال رکھ رہے ہیں نہیں رکھ رہے اور یہ ساتھ بھی دیکھیں جی انہوں نے بھی ہمیں راستہ دے دیا کتنی اچھی بات ہے اور راستہ جب ہم کسی کو دیں گے تو لوگ بھی ہمیں راستہ دیں گے تو ہم کسی کے لئے آسانی پیدا کریں گے تو اللہ پاک ہمارے لئے آسانیاں پیدا کرے گا اس لئے کوشش ہمیشہ یہی کریں کہ دوسروں کو راستہ دیں دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں اس وقت میں موجود ہوں اڈیالا روڈ سکلپٹ سائٹ پہ میڈی سپیریر کالج ہے اور رائٹ سائٹ پہ کلاسک مارٹ ہے یہ بھی بڑا اچھا مارٹ ہے اڈیالا روڈ کا ہائپر مارٹ کے نام سے پہلے مشہور تھا اور اب اس کو کلاسک مارٹ میں تبدیل کر دیا گیا کلاسک بچڑ مارٹ اس کا نام ہے جی اڈیالا روڈ ابھی گلشنباد کے قریب ہوں لفٹ سائٹ پہ پی ایس او پمپ پی ایس او پمپ سے تھوڑا سائی اگے لفٹ سائٹ پہ اگر ہم جائیں تو نیشنل ہاؤسنگ سکیم ون ہے اور رائٹ سائٹ پہ جائیں تو نیشنل ہاؤسنگ سکیم ٹو ہے اس وقت میں پی ایس او پمپ کے ساتھ سے نیچے کی طرف جی یہاں سے ایک لفٹ سائٹ پہ یہ جو بائک جاتے جا رہے ہیں یہ نیشنل ہاؤسنگ سکیم ون ہے بورڈ بھی آپ نے دیکھا ہوگا نیشنل ہاؤسنگ سکیم ون کا اور ابھی چند ہی لمحے بعد لفٹ سائٹ پہ کافی بڑی سوسائٹی آئے گی جس کو جو نام ہے گلشنباد ہاؤسنگ سکیم گلشنباد کی سوسائٹی اور یہاں لفٹ سائٹ پہ انمال ہونڈا ہے اور بائک کا کام اب بغیر آپ نے کرانا ہے تو انمال ہونڈا کا سٹاف بھی بڑا اچھا ہے اور کام بھی بڑا اچھا کرتے ہیں یہ لوگ اور ابھی اس وقت میں ایکزیکٹ گلشنباد کے سامنے پہنچنے والا ہوں جی یہ لفٹ سائٹ پہ گلشنباد گلشنباد کا بورڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے گلشنباد اور اسی کے اندر کلیفٹن ٹاؤن بھی موجود ہے گلشنباد کے اندر ہی ایک سوسائٹی ہے اور گلشنباد کے ایکزیکٹ سامنے کلسوم میڈیکل سنٹر ہے کافی بڑا ہسپیٹل ہے پرائیویٹ ہسپیٹل ہے تو اچھا سٹاف ہے یہاں کا بھی اور ابھی ایکزیکٹ میرے رائٹ سائٹ پہ گلشنباد بیکن ہاؤس کیمپس بھی یہاں موجود ہے یہاں سے تھوڑا سا آگے جائیں گے تو میرے رائٹ سائٹ پہ جو سامنزار ہاؤسنگ سوسائٹی آئے گی رائٹ پہ بھی لیفٹ پہ بھی اس کو سامنزار ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام سے جانا جاتا ہے یہ بھی اچھی خاصی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اڈیالا روڈ پہ بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اور جس کی وجہ سے رشت دن با دن بڑھتا جا رہا ہے آلڈو کے روڈ آلموسٹ روڈ کی حالت کافی بہتر ہے پیچھے کچھ ایسا روڈ خراب تھی لیکن اب روڈ بن چکا روڈ بننے کے بعد ہمیں ٹرابلنگ میں کافی سولت ہے کافی آسانیاں ہیں تو جب بھی آپ اڈیالا روڈ ٹرابل کریں تو آپ کو یعنی کوئی پریشانی نہیں ہوگی کوئی دکت نہیں ہوگی روڈ آلموسٹ آپ کو صاف دکھائی دے گا یعنی روڈ میں کوئی خرابی نہیں ہے اور اس وقت میں موجود ہوں سمزار کے قریب یہاں آسکو اڈیالا کا جو دفتر ہے وہ بھی یہاں سمزار میں موجود ہے آسکو اڈیالا روڈ اور ابھی رائٹ سائٹ پہ سمزار سوسائٹی آئے گی اور لفٹ سائٹ پہ آسکو اڈیالا روڈ کا حافظ آئے گا یہاں سے جی رائٹ سائٹ پہ جو روڈ جاتی ہے یہ روڈ دمیال کی طرف جاتی ہے دمیال اڈیالا لنک روڈ بھی اس کو کہا جاتا ہے یہاں سے آپ چار سے تین سے چار کلومیٹر کے بعد بینک کالونی دمیال کو ٹچ کرتے ہیں گورمنٹ کے سکول کے ساتھ جا کے یہ روڈ آپ کو دمیال بینک کالونی کی طرف لے کے جاتی ہے روڈ پہ چلتے ہوئے پیدل چلنے والوں کا بھی ہمیں خیال لکھنا چاہیے کیونکہ وہ پیدل چل رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ان کا بھی خیال لکھنا ہے بائک والوں کا بھی خیال لکھنا ہے اتیاد کرنی ہے جتنی احتیاط سے ڈرائیو کریں گے اتنا ہی آپ کے لئے اچھا ہے دوسروں کے لئے اچھا ہے سیف ڈرائیونگ سیف لائف آج کبھی لوگ کچیری رولپنڈی کچیری بلکہ رہیم آباد اورڈ ائرپورٹ روڈ سے اڈیالا جیل کی طرف ہم روان دواں ہیں اور آپ کو کوشش کروں گا کہ جیل تک کی تمام کوریج دوں چونکہ جیل کی آگے بھی چونکہ ویڈیو بنانا جیل کی ویڈیو بنانا قانونن اور اخلاقی طور پر اچھا نہیں ہے تو اس لئے جیل کے قریب پہنچ کے ہم اس ویڈیو کو تھوڑی دیر کے لئے پاس کر دیں گے پھر جیسے جیل کرس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو گورکپور بزار دکھاؤں گا کہ گورکپور بزار میں کیا کیا ہے اور وہاں سے کیا کیا آپ لوگ خرید سکتے ہیں اس وقت میں موجود ہوں آئیس کو اڈیالا ہم نے کرس کیا اور ابھی ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں یہاں سے آگے رائٹ سائٹ پہ آئیں تو ملہ راجیاں چیک ہے ملہ راجیاں آتا ہے اور یہاں سے تھوڑا سا آگے جائیں تو ڈوک پاڑھیاں آئے گا رائٹ سائٹ پہ یہاں سے اندر جیل ملہ راجیاں یہاں سے اندر رائٹ سائٹ پہ دیرہ روجہ عبدالی کا بھی دیرہ ہے کافی مشہور استی ہے ڈیالا روڈ کی اللہ پاک انہیں سلامت رکھے خوش رکھے اور انہیں لوگوں کی خدمت کرنے کا برپور موقع دیتا رہے اور وہ ایسے لوگوں کی خدمت کرتے رہے یہاں سے اس وقت میں نکل چکا ڈوک پاڑھیاں بھی کراس کر چکا اور یہاں سے لیفٹ سائٹ پہ آگے ایک اور سوسائٹی آئے گئے سنوبر سٹی سنوبر سٹی میں بھی تین سے چار بار میں چکر لگا چکا ان کو بھی راستہ دے دیتے ہیں پہلے یہ ساپ گلت آ رہے تھے یہ سنوبر سٹی سے نکل کے موسلی جو گاڑیاں ہیں وہ رانگ سائٹ پہ آ جاتی ہیں تو کوشش یہ کریں کہ جب بھی سنوبر سٹی سے نکلیں تو اٹ لیس ہنڈر میٹر بھی ای ٹھنگ نہیں ہے کوئی رائٹ سائٹ پہ پنجاب اوزن کے سامنے یوٹن بنایا گیا ہے تو وہاں سے مڑنا چاہیے سنوبر سٹی سے نکل کر کبھی بھی گلت نہیں ہے یہ لیفٹ سائٹ پہ سنوبر سٹی ہے کافی اچھی سوسائٹی ہے ویل مینے سوسائٹی ہے اس وقت میں پہنچ چکا ہوں جی رائٹ سائٹ پہ آپ کو مین انٹرنس دکھائی دے رہی ہے یہ انٹرنس منجاب اوزنگ سوسائٹی سوسائٹی کی ہے یہ بھی ویل آرگنائز سوسائٹی ہے سیکیورٹی کے حوالے سے بات کیجئے تو اگر آپ اس میں انٹر ہوں گے تو آئیڈی کارٹ کے بیار یہ لوگ انٹر نہیں ہونے دیتے اور باقی انڈور کیا سیکیورٹی کے حالات ہیں اس کے حوالے سے میں کچھ نہیں کہا سکتا چونکہ کبھی کسی سے اس حوالے سے بات چیت نہیں ہوئی کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو پنجاب اوزنگ سوسائٹی کا بھی وزٹ کراؤں اور اس کی انتظامیہ سے بھی ملوں اور وہاں آپ کو انڈور کیا فسیلٹیز ہیں سوسائٹی کے اندر کیا سیکیورٹی کی فسیلٹیز ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو اویر کروں گا دیکھتے رہیے جی ایم افزل اکیڈمی سبسکرائب ضرور کیجئے اور اس چینل پہ آپ کو وی لاؤگ بھی ملیں گے اس چینل پہ آپ کو انگلیش سیکھنے کا بھی موقع ملے گا اور ہوب شور آپ اس چینل سے انٹرٹین بھی ہوں گے اور ہوب شور یو لرن آلوٹ فان دس چینل آہ یس آہم ٹرولنگ چوارڈ ریالا جیل آہم بھی ایکزیک میرے لیفت سائی سائیٹ پہ شاپو سٹاپ آئے گا یہاں پہ بھی اندر ریڈیو کلونی بھی اس کو کہا جاتا ہے اندر اچھی ہاسی بڑی سوسائٹی ہے یہاں پہ بھی but unfortunately there is lack of water so the many people so the many people are not liking this because of deficiency of water all the سوسائٹی is too good اور یہاں سے بھی ایکزیک رائٹ سائٹ پہ میں نیچے کی طرف آ رہا ہوں تو یہاں پہ گلشن شمال کے نام سے سوسائٹی ہے اور یہ بھی اچھی سوسائٹی ہے i don't know about the water supply either there is an adequate supply or not i can't say تو انشاءاللہ کوشش نہیں کروں گا کہ اس کو بھی میں coverage اس کی بھی coverage کروں اور اس کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کروں اور ابھی رائٹ سائٹ پہ ڈیالا روڈ کی دو خوبصورت مارکیز آئیں گی ایک تو تاج مل مارکی ہے سب سے پہلے گرینڈس فائر آئے گی جب آپ کی چہری سے آ رہے ہوں گے تو رائٹ سائٹ پہ آپ کو گرینڈس فائر مارکی کافی بڑی مارکی ہے یہ جی گرینڈس فائر کا بورڈ آپ کو رائٹ سائٹ پہ نظر آ رہا ہے اور یہ دیکھ لینی خوبصورت مارکی ہے اور اس کے ساتھ ہی تاج مل مارکی ہے اڈیالا روڈ کی دونوں بڑی مارکیز ہیں اور خوبصورت مارکیز ہیں کپسٹری کے حوالے سے بات کیجئے تو اچھی خاصی کپسٹری ہے یہاں پہ کھانا بھی یہاں بھی میں نے دو سے تین فنکشن اٹن کی کھانا بھی ان کا کافی اچھا ہے اور ابھی یہاں سے رائٹ سائٹ پہ سٹارٹ ہو رہا ہے جی ڈی ایچ اے فور اڈیالا روڈ آپ سب لوگ جو ہیں اکثر جنہوں نے جو لوگ اڈیالا روڈ نہیں آئے تو یہ کی چہری سے تقریباً بارہ کلومیٹر ہے ڈی ایچ اے فور اڈیالا روڈ یہ ڈی ایچ اے فور اڈیالا روڈ کی دوار سٹارٹ ہو رہی ہے یہاں سے اور یہ ایک جیکٹ میرے رائٹ سائٹ پہ اس پر ڈی ایچ اے فور اڈیالا روڈ کا سارا ایریا ہے اور اس کو بھی میں انشاءاللہ اس کی بھی کوریج کر کے آپ کو اس کی بھی ویڈیو لے کر آوں گا لیو لگ لے کر آوں گا لیفٹ سائٹ پہ گارڈن ویلاز جو کہ اب ڈی اے چھے کا ہی پارٹ ہے ڈی اے چھے کی انتظامیہ ہے وہاں پہ رائٹ سائٹ پہ آگے حبیب لین اور حبیب لین کے ایک جیکٹ سامنے لیفٹ سائٹ پہ گارڈن ویلاز ہے اور اس وقت جی یہاں لیفٹ سائٹ پہ آپ دیکھیں گے گارڈن ویلاز یہ گارڈن ویلاز کا مین گیٹ رائٹ سائٹ پہ حبیب لین یہ ڈی اے چھے کی دیوار یعنی گارڈن ویلاز اب ڈی اے چھے کے انڈر ہے اور یہاں سے اترائے اترائیں گے تو سامنے رائٹ اور لیفٹ دونوں سائٹ پہ ایک قبرستان آپ کو نظر آئے گا اس کو داغل کا قبرستان بولتے ہیں چونکہ یہ داغل گاؤں ہے لیفٹ اور رائٹ سائٹ پہ دونوں داغل ہیں داغل کے ساتھ ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے ڈسٹرک جیل راول پنڈی جس کو اڈیالا جیل راول پنڈی بھی کہا جاتا ہے اور اس وقت میں ایکزیکٹ داغل سے گزر رہا ہوں اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے سلامت رکھے اور ہمیشہ سے ہستہ بستہ رکھے اور ان سوزوکی والے بھائی کا بھی بہت بہت شکریہ انہوں نے ہمیں راستہ دیا اور ہمیشہ سے میں آئی ریپیٹ کی راستہ دیں اور راستہ لیں عزت دیں گے تو عزت ملے گی ٹھیک ہے اس پہ آپ لوگ قائم رہیں گے ہم سب قائم رہیں گے تو ہمارے لیے بہتری ہے جی تو اس وقت میں اڈیالا جیل کے بالکل قریب ہوں ابھی ایکزیکٹ رائٹ سائٹ پہ میرے سٹارٹ ہوگا اڈیالا جیل راول پنڈی اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جیل کی چوکے میں کوریج نہیں کر رہا چوکے جیل کی ویڈیو بنانا کانونہ نارکلاکن ٹھیک نہیں ہے تو یہاں ایکزیکٹ رائٹ سائٹ پہ ویڈیا کی گاڑیاں یا ایکزیکٹ میرے رائٹ سائٹ پہ کھڑی ہوتی ہیں کوئی بھی پریس کانفرانس سے انٹرویو ہوتا ہے تو ان گاڑیوں کو یہاں روک دیا جاتا ہے اور یہاں سے ٹن لے کے رائٹ سائٹ پہ ایک پلٹ ہے جو کہ ان کو تیار کر کے دے دیا گیا جہاں پہ وہ ویڈیوز بنائیں گے یہاں سے جی اڈیالا جیل کی دیواز شروع ہو جاتی ہے تو اب میں ویڈیو کو چونکہ تھوڑی دیر کے لیے میں پالس کروں گا اڈیالا جیل رالپنڈی اڈیالا جیل کے آگے سے گزر رہا ہوں اور اب چونکہ ریکارڈنگ جو بکھیا ریکارڈنگ ہے میں جیل کرس کر کے اس کو اب سٹارٹ کروں گا اور جیل کی انٹرنس ہم ویڈیو میں نہیں لائیں گے اور یہ تو بھی اور اس ویڈیوز میں نے اڈیالا جیل کرس کر لیا یہاں جیل کرس کرتے ہیں رائٹ سائٹ پہ شائیگان فارماسیوٹیکل کمپنی ہے جس کی مڈیسن انتہائی اچھی ہوتی ہیں موسیلی مڈیسن یہ لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں اور لیٹ سائٹ پہ گو پلس ٹرول پمپ ہے ٹرول کے حالے سے اچھی قوالٹی ہے ان کیلے اور یہاں سے گورپور سٹارٹ ہو گیا گورپور کا بزار اور تھوڑا سا یہاں پہ روڈ خراب ہے ٹریفک تھوڑا سا سلو ہو جاتا ہے یہاں پہ امید ہے آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے لپاک آپ کو ہستا بستا مسکراتا رکھے اور آپ سب کے والدین کی بخشش فرمائے آپ سب کے والدین کو خوش و خرم رکھے آپ سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کا برپور موقع دے اور دعا کیجئے گا میرے والدین کیلئے بھی چونکہ میرے امی اب وہ دونوں نہیں ہیں اور اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ جس جس کے والدین اس دنیا سے جا چونکہ اللہ پاک سب کی بخشش فرمائے مغفرت فرمائے اس وقت میں گورپور بزار کے بزار میں داخل ہو گیا یہاں پہ سب سے پہلے پہنکا پنجاب آپ کو نظر آئے گا لفٹ سائٹ پہ اور یہاں سے لیفٹ اور رائٹ ورکشاپس ہیں گاڑیوں کی اور میں نے بھی دو تین دفعہ یہاں سے گاڑی کا آئل چینج کریا ایک دو دفعہ گاڑی کی چھوٹی موٹی چیزیں نہیں تو آپ لوگوں کو یہاں سے آسانی سے چھوٹی موٹی چیزیں مل جاتی ہیں میں کہنے کے اچھے ہیں یہاں پہ اور یہاں آگے روشنی آپ کو دکھائی جے دے رہی ہیں یہ ڈاکا سویٹ ہے ڈیالا روڈ برانچ اور ان کا جو فاسٹ فوڈ ہے کافی اچھا ہے اور بیکری آئٹم بھی کافی اچھی ہیں ان کی مین بزار میں بھی جو ہے دعوت بیکری ہے اور راجہ ادنان بیکرز ان سویٹ ہے اور کوالٹی کے حوالے سے دونوں کی پروڈیکٹ اچھی ہیں اور جب بھی آپ کو موقع ملے راجہ ادنان بیکرز ان سویٹ اور راجہ ادنان جنرل سٹورز کے بھی ریٹ کافی مناسب ہیں اور ابھی اس کے سامنے آئیں گے تو آپ کو اس کا بھی میں دکھاؤں گا اس وقت گورپور مین بزار کے اندر میں موجود ہوں اور رائٹ اور لیفٹ آرموست یہاں سے ضرورت زندگی کی آپ کو ہر چیز میں اثر ہے اس بزار میں اور کوروار کے لئے ایک اچھی جگہ ہے یہاں اگزیکٹ میرے لیفٹ سائٹ پہ راجہ ادنان سویٹ ہے رائٹ سائٹ پہ دعوت بیکرز ہیں کوالٹی کی بات کی جائے تو پروڈیکٹ دونوں کی اچھی ہیں جب بھی آپ گورپور آئیں تو اٹ لیسٹ بیکری وزٹ کریں اور یہاں سے آئٹم خریدیں آپ کو اچھا لگے گا پروڈیکٹ کے حوالے سے ٹیسٹ کے حوالے سے فریش چیز آپ کو ملے گی چونکہ یہ لوگ تھوڑی مقدار میں چیز بناتے ہیں اور اس کو جیسے وہ سیل ہوتی ہے تو پھر مزید چیزیں بنائی جاتی ہیں راجہ ادنان سویٹ کے بلکل سامنے ہیں رائٹ سائٹ پہ میرے دعوت بیکرز لیفٹ سائٹ پہ راجہ ادنان بیکرز ان سویٹ ابھی یہ سامنے آپ دکھائی اتنے کو دکھائی دے رہی ہے صرف میں گورپور مین بزار میں ہوں اس کو گورپور اٹا بھی کھا جاتا ہے چونکہ یہاں سے آپ کو کچہری کی گاڑی یہاں سے آپ کو پیرودائی کی گاڑی یہاں سے آپ کو بائیس نمبر کی گاڑی یہاں سے آپ کو بہت سانی مل جاتی ہے اس لیے اس کو گورپور اٹا بھی کھا جاتا ہے یہاں سے چونکہ چونکہ ٹھیک ہے ڈرلاسود اور مزید آگے جتنے بھی گاؤں ہیں وہاں کی گاڑیاں یہاں سے آپ کو بہت سانی لوکل ٹرانسپورٹ مین پبلک ٹرانسپورٹ آپ کو دستیاب ہوگی یہاں سے اور ابھی میں ویڈیو چھوکے کلوز کرنے لگا ہوں اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے آپ سب کے والدین کو سلامت رکھے آپ سب کے والدین کی بخشش فرمائے اور ہم سب کو دوستوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا اللہ پاک موقع دے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے سلامت رہیے ویڈیوز دیکھتے رہیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کوشش کروں گا کہ اپنے ہر ویڈیو میں انشاءاللہ رہولپنڈی کی تمام کوریج کروں اور جو لوگ پردیس میں بیٹھے ہیں ان کو میری طرف سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا پلز